نمشکار دوستوں اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر دیجئے اگر یہی ویڈیو آپ ہمارے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے تمام نوڈفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں ایک ڈپٹی کلیکٹر جو کون بنے گا کروڑپتی شو میں بطور پرتی بھاگی کے طور پر گئی تھی لیکن شاید انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ ان کے لئے نقصان دائک بھی ہو سکتا ہے تراصل چھتیز گل کے جانزگیر جلے میں ڈپٹی کلیکٹر کے پت پر مدست انورادہ اگروال کا چین کون بنے گا کروڑپتی شو میں ہوا تھا انورادہ اگروال بیس ستمبر کو کی ویسی کی ہارٹ سیٹ پر بیٹھ کر صدی کے مہنائک امیتہ بچن کے سوالوں کا جواب دیتی ہوئی نظر آئیں گی لیکن یہ کرنا ان کے لئے مصیبت کا سبب بن گیا اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ پورے معاملے میں مکھ و منتری کو ہستک شیپ کرنا پڑا رہا ہے منگیلی جلے کی ٹرینی ڈپٹی کلیکٹر انورادہ اگروال کا چین کون بنے گا کروڑپتی کے لئے ہوا تھا بھوپال میں شروعاتی آڈیسن کے بعد انہیں شوٹنگ کے لئے ممبئی بولایا گیا انورادہ وکلانگ ہے اور باوکر کی سہارے چلتی ہیں انورادہ اس کارکرم سے جیتے ہوئی رکم سے اپنے بھائی کا علاج کرائیں گے جو کڈینی کی بیماری سے جوج رہے ہیں انورادہ پر اس وقت مصیبت کا پہاڑ دوڑ گیا جب اس کارکرم کی شوٹنگ سے ایک دن پہلے یعنی 20 اگست کو انورادہ کی ماں کا ندھن ہو گیا لیکن گھر بالوں کی صلاح پر انورادہ سوٹنگ کے لئے ممبئی روانہ ہو گئی انورادہ اس کارکرم میں امیتہ بچن کے ساتھ ہارٹ سیٹ پر بیٹھ کر کچھ رکم بھی جیت کر لوٹی ہیں لیکن لوٹرنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ سرکار نے اس کارکرم میں بھاگ لینے کی انہیں کوئی انومتی نہیں دی ہے انورادہ کے مطابق انہوں نے کلیکٹر اور سنبھاگا یکت کے جریعے راج سرکار سے انومتی مانگی تھی سمائے پر پتر نہیں ملا تو کلیکٹر سے چھٹی لے کر گئی سامان نے پریشاسن بیبا کے اپسچب نے ایک پتر لکھ کر انورادہ کو بتا دیا تھا کہ کون بنے گا گرالوپتی کارکرم میں بھاگ لینے کی انومتی سمبندی ان کے آویدن کو امان کر دیا گیا ہے وہیں مکہ منتری روانسہ نے اس معاملے میں افساروں کو دشا نردیس جاری کیے ہیں تب کہیں جا کر انورادہ کو اس شو میں سامل ہونے کی اجاجت سمبندی اور چارکتائیں پوری ہو پائیں جتنی رقم انہوں نے جیتی ہے اس سے وہ اپنے بھائی کا علاج کروا سکیں گی کون بنے گا کروڑپتی کا یہ اپیسوڈ 20 ستمبر کو پریسارت ہوگا ساگٹی وی نیوز کے لیے راجہ تھاکور کی ریپورٹ موسیقی